نمشکر دستو بدوست سوگت ہے شروع کرتے ہم لوگ آج کا پہلہ پرشن پھروری دوہجا چوبیس میں بھارت سری لنکا اور مالدیب کے سنجک سنیا ویس کے دوران چین کا کونسا جاسوسی جہاں مالے پہنچا تھا اے ہائی چائی بی سانگڈونگ سی فوپو ڈی جیانگ یانگ ہونگ جیرو تھری اس کا انصار ہے ڈی جیانگ یانگ ہونگ تھری جیرو تھری 22 فرواری دوہجا چوبیس کو اے چین کا جاسوسی جہاں چھے جیانگ یانگ ہونگ جیرو تھری مالے پہنچا تھا ان میں سے کس کوئی اور گیتکار کا اصلی نام سمپن سنگھ کالرہ ہے اے گلجار بی مجروح سلطانپوری سی گوپالدہ سنیراج دی ساہر لودھیانوی سکنسر اے گلجار کبھی گلجار کا اصلی نام سمپن سنگھ کالرہ ہے لیکن گلجار نام سے فیمس ہے تو فرینڈز ہے کون بنے گا کرپتی کے تیاری کرنے کے لیے آٹھ ہزار سے بھی زیادہ پرشنوں کا کالیکشن ہے جیم ہوت سیٹ اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا اگلا پرشن ہے بھاگوان بودھ اور ان کے ششوں کے پویتر اوشش کے سارو جانک پردیشن کے لیے 22 سدسیے بھارتی پرتی نیدھی منڈل کے ساتھ کس دیش پہنچے ہیں یہ چین بی نیپال سی ڈی بھوٹان ڈی اینسر ہوگا سی تھائیلینڈ اس کا ایجان کیا جاگا 22 فروری سے چلا 22 فروری سے 19 مارچ تک چلا اس کا ایجان چلے گا اور پردشنی کے لیے جو ہے بھاگوان بودھگا اور ان کے دو سمبانی ششے ہیں ارہاتا ساری پتر اور ارہاتا مہد گالائیان ان کے جو افشش ہے پویتر استھی افشش اس کو لے کر کے ہمارے دیشے 22 سدسیے پرتی دین منڈل یہ تھائیلینڈ پہنچے یہ افشش عیسہ پورو چوتھی اور پاچوی شتاپدی کے ہیں انیس ستر کے دشک میں بھاڑتی پرتک تو سرویکشن جو ہے اس کا ٹی ایم یو پی کے سدھارت ناغر جیلے کے پیپر رہا میں خدای میں پائے گئے تھے تھائیلینڈ دیکھیں گے دکشن پورو ایسیا میں ہے یوں اس کا راجدھانی بینکک پہنچے اس کا سریتھا تھاوی سین مدرہ تھائیوارٹ اور اس کی جو سیمہ سٹتا ہے کموڈیا ملیشیا اور میانمار سے سٹتا ہے اگلا پرشن ہے دیش کے سب سے لمبے کیبل بریج کا نام بتائی جس کا ادھاٹن پہنچے نیان موڈی جی نے فرواری دوچہ چوہیس میں کیے یہ گاندھی سیتو بی دیبی درشن سیتو سی سدرشن سیتو ڈی اٹل سیتو اس کا جواب ہے سی سدرشن سیتو ایکیول بریج اس کا ادھاٹن کیے موڈی جی نے پچیس فرواری دوچہ چوبیس کو کہاں پہ ہیں گجرات کی دیو بھومی دوار کے جیلے میں اس تھی تھے بریج بیٹ دوار کا دیپ کو مکھی بھومی اوکھا نگر سے جوڑتا ہے یہ قریب دو دسم لب تین دو کلومیٹر لمبا ہے اور نو سو میٹر سینٹرل ڈبل اسپن کیبل آدھارت حصہ ہیں ٹو پینٹ فور فائب کلومیٹر لمبی اپروش روڈ ہے اس کا چوڑا ہے ٹوئنٹی سیون پینٹ دو میٹر اور اس کے جو دونوں طرف ہے ٹو پینٹ فائب میٹر یعنی آٹھ فٹ چوڑا پھوٹ پاتھ ہے اور اس کا ایک خاص بات ہے جو پھوٹ پاتھ ہے اس میں شریمات بھاگوات گیتہ کے شلوک اور بھاگوان کشنی کی چھے بیو سے سجا ہے مہترپورن پرشن دیکھیں گے دیش کا سب سے لنبا کیبل بریج سدارسن سیتو بجرات میں ہو گیا دیش کا سب سے لنبا سمدری پول آٹال سیتو مومبائی میں جنوری دو جو چوبیس اور دیش کے سب سے لنبے اسٹل بریج مہتما گاندی سیتو بیہار میں اس کا رینوویٹ کیا گیا ہے نیرمان ہوا تھا انیس سو بیراسے میں بھارتی مول کے پہلے اسے بھی اکتی کا نام بتایا ہے جو بیٹیش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن یعنی بی بی سی کے ادھیاکش بنے یہ وکرم شاہ بھی راکش شرما سی وی نو دا سی سمیر ڈی سمیر شاہ اس کا انصر ہے ڈی سمیر شاہ یونائٹیڈ کینگڈم سرکار نے دسمبر دو جہ تیس میں بی بی سی کے ادھیاکش پت پر سمیر شاہ کو چنا ہے اور فروری دو جہ چوبیس میں ادھیاکش کے طور پر کام شروع کی ہے اور 71 برشی میڈیا کارکاری کرمی ہے ان کا جنم اور انگاباد میں ہوا تھا انہ سو ساٹھ میں بیٹن چل گئے تھے اگلا پرشن ہے امریکی اعتحاسک رومانٹک فلم ہے گون ویڈ دا وینڈ کس لیکھا کے اپنیاس پر آدھارت تھا اے ڈی بی ڈو سیل جنیک بی ویکٹر فلیمنگ سی سکارلیٹ اوہارا ڈی مارگریٹ میشل سکینسر ہے ڈی مارگریٹ میشل گون ویڈ دا وینڈ انیس سو انچالیس کے جو ہے یہ امریکی مہاکاوی اور اعتحاسک رومانس فلم ہے جو مارگریٹ میشل کے انیس سو چھتیس کے اپنیاس پر آدھارت ہے فلم کا نیرمان سیل جنیک انٹرنیشنل پکچر کے ڈی بی ڈو سول جنیک دوارہ کیا گیا تھا اور ویکٹر فلیمنگ دوارہ نردیشت کیا گیا تھا دس دسمبر 1938 کو اس کا پہلا شوٹنگ ہوا تھا اگلا پریشن ہے ایڈوارڈ ریمنڈ ٹرنر کو ان میں سے کس کے عوشکار کیلی جانے جاتے ہیں یہ ٹوٹ پیسٹ بھی کلر فلم سی بلاک این وائٹ فلم ڈی بالونس بی میں ہے انسر بھی ہے کلر فلم ایڈوارڈ ایمان ٹرنر اے بیٹیش اب اس کارکور چھائے کر تھے انہوں نے سب سے پہلے گیات رنگین موشن پکچر فلم پھوٹیج کا نیمان کیا تھا ویاب سائک روپ سے نیرمیت پہلے رنگین فلم کون سی تھی اے ویجیٹ ٹو ہے جو بی می آردہ جو سی اے ویجیٹ ٹو دا سی سائیڈ اور ڈی ہے فلاور آف پرسیا اس کانسر ہے سی اے ویجیٹ ٹو دا سی سائیڈ اس کا جو کومرشیل ہی پروڈوچ کیا گیا تھا اور کلر پہلا کلر فلم تھا اور نام ہے اس ویجیٹ ٹو دا سی سائیڈ انہوں نے سو آٹھ میں بنا تھا آٹھ منٹ کا تھا یہ بھارت میں بنی پہلی فلم راجہ حریس چندر کو کہاں پریمیر کیا گیا تھا اے کرونیشر سینیما گرگاؤ بی وارسن ہوتل بومبی سی تاج مال ہوتل ڈی دادہ سائیڈ تھیٹر اس کانسر ہے اے کرونیشر سینیما گرگاؤ اگلا پرشن ہے پردھم آسکار آوارڈ سیرمانی کا آویجن ان میں سے کہاں کیا گیا تھا اے ملینیم بیلٹ مور ہوتل بی میں ہے ہالی وڈ روزویلٹ ہوتل سی میں ہے گروہ منس چائنیز تھیٹر ڈی میں شرائن آڈیٹوریم اس کانسر ہے بی ہالی وڈ روزویلٹ ہوتل سولہ مائی انیس سو انتیس کو ہالی وڈ روزویلٹ ہوتل میں پہلی بار آسکار سینیما نیکہ آجن کیا گیا تھا تو فرینڈ سے اگر ای بوک آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے واتس اپ کیجئے گا ڈیوڈو دیکھنے کے لئے بہت بہت دینے بعد جل ملتے ہیں نمسکار ملتے ہیں